سلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خرید سے ہوں گے اپنے پی زندگی میں مصروف ہوں گے اپنی لائک کو انجائے کرتے ہوں گے جن کا آغاز کرتے ہیں جی صبح صبح بدل کی نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد سے پارا وغیرہ پڑھا پھر جی میرے بیٹی کا ٹائم ہو گیا سکول کا اس کو جگہ آیا اس کے لئے لنچ باکس کے لئے فرنس فرائز بنائے تھے ساتھ اس کے لئے انڈا بوائل کیا ناشتے میں بہت تنگ کرتی ہے نہیں کچھ بھی کھاتی میں بہت زیادہ پریشان ہوں تو بس ایک انڈا کھائے گی تو یا کوئی تھوڑا بہت سوٹس کھا لے گی تو اس کو میں نے ریڈی کر کے بھیج دیا تھا میرے حزبن میں جا جو گے تھے ڈیوٹی پر اس کے بعد میں نے دال ساپ کی ایکچلی یہ جو دال ہوتی ہے نا یہ بہت زیادہ گلنے میں ٹائم لگاتی ہے تو جب میں صبح جب میں نے بنانی ہوتی ہے نا تو جو صبح کا ٹائم ہوتا ہے تو میں اس کو گیلا کر کے یعنی کھوکر میں ڈال کے دھوکے تو اس کو میں رکھ دیتی ہوں چڑھاتی نہیں ہوں چلی نہیں ہون کرتی بس ڈک دیتی ہوں اسی ہے تھوڑی مہرم ہو جاتی ہے سوفٹ ہو جاتی ہے پھر میں دوبارہ گیارہ ساڑے گیارہ کے قریب اس کو میں پھر پکنے کے لئے رکھ دیتی ہوں تو یہ دیکھیں جی میں نے چینے کی دھال اندر ڈال کے اس کو اچھی طرح صاف کر کے میں نے چڑھا دیا تھا میرا ناشتہ رائی تھا آپ چلتے ہیں جی ناشتے کی طرف ناشتہ کرتے ہیں میرا بیٹا سو رہا ہے زاویار تو میں نے کہا میں نے ہم سے ناشتہ کرلوں ناشتہ کرنے کے بعد میں بھی تھوڑے لیٹ جاتی ہوں تو پھر لیٹنے کے بعد میں کوئی گیارہ سوفہ گیارہ کے قریب اٹھی تھی تو زاویار بھی جا گیا تھا یہ دیکھیں یہ چاول چھیڑ ہے تو بس ان کے موجودگی میں بلوگ میں بہت ایک کہہ لے کہ مشکل تنین کام ہے لیکن پھر بھی میں پوری کوشش کر رہی ہیں تو جی چاول میں نے ساف کر کے دو دیئے تھے تو ساتھی میں نے ڈال بھی چڑھا دی تھی تھوڑے سی آواز ملی خراب ہوئی دی ہے تھوڑا فلو ٹائپ ہوا ہے تو اس کو اگنور کیجئے گا دل کے لیے میں نے تڑکہ بنانا ہے اچھیل اس دال کو بعض زبانوں میں اس کے نام ہیں کوئی اس کو جلال لہ بیا کہتا ہے کوئی اس کو راجمہ کہتا ہے کوئی اس کو موٹی کی دال چاول کہتا ہے لیکن ہم موٹی کی دال کہتا ہے لیکن مجھے نہیں بتا آپ لوگوں کی اس کو کیا کہتے ہیں ہم تو موٹی کی دال کہتے ہیں جو میری بیٹی کو بہت پسند ہے اس نے فرمایش کی تھی اس لیے اچھی تڑکہ کرتے ہیں اگر آپ کو یہ دان نہیں چھائیں تو بہت ہی مزے کی بنتی ہے بہت ہی زیادہ تیسٹی ہوتی ہے تو میری بیٹی کو بہت پسند ہے تو پھر اس لئے میں نے دال چاول بنایا آج ہی میرا تڑکہ آل موسٹ دن ہو گیا ہے میری دال بھی آل موسٹ دن ہو گئی ہے آپ یہ کہہ لیں کہ ایٹی پرسنٹ وہ گل گئی تھی تو ایٹی پرسنٹ گلنے کے بعد پھر میں نے اس میں اب یہ تڑکہ ڈال دینا اندر پہلے جی یہاں پہ میرا تڑکہ ڈال ہو گیا تھا میری دال بھی آل موسٹ دن ہو گئی تھی تو میں نے اپنے دال میں دڑکہ ڈال کے اس کو ریڈی کر دیا تھا اچھا جو دال ہوتی نا یہ کھڑی کھڑی بھی نہیں اچھی لگتی تو کھڑی کھڑی ہونا تو دال کے دانیں الگ ہوتی ہیں اور اس کا شربہ الگ ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سا میش کر لیا کر میش کر کے گھنی ہو جاتی ہے تو یہ زیادہ تیسٹی ہوتی ہے اچھا زیادہ میش کی ہوئی میرے ہزبنڈ کو نہیں پسند ہوتی تو ان کا بھی اس میں تھوڑا خیال رکھنا پڑتا ہے لہذا میں تھوڑا تھوڑا میش کرتی ہوں زیادہ نہیں کرتی خدا ہے تو موسٹ ایک پتنے گا ٹائم ہو گیا پسند ہوتا ہے تو انہوں نے آنے والے تھے تو میں نے کھانے میں ریڈی کر لیتے ہیں ناڑی بھی ریڈی ہوگئی تھے دال پس بھی ریڈی ہوگی تھی تو ان کو کھانے رکھوں گی تو ناڑی سوڑی ہوتی ہو ری تھی ترجمی کر دخواہ ہوسڈ کچھ دن پہلے بھی ہوئی تھی لیکن وہ تھوڑا بہت مسئلہ میرا سول ہو گیا تھا لیکن کل سے میری سویلنگ ہو گئی ہے تو اس لئے آدمین لازمی جانا ڈاکٹر کے پاس تو بس کھانا شانہ کھا کر نماز وغیرہ پڑھ کے تو پھر جائیں گے کیونکہ اس پر کے بعد ڈاکٹر نے بیٹھنا ہے اور میں نے منگلا جانا ہے سی ایم میچ میں تو میرے گھر سے وہ آدھا پونہ گھنٹہ لگتا ہے تو تھوڑا ٹائم سے پہلی جانا بڑے گا تو یہ کھانا ریڈی ہو گیا تھا بہت ہی مزے کی دال بنی تھی بہت ہی ڈیلیشیس بنی تھی آپ لوگوں نے اگر ٹائم نہیں کی تو مست ٹائم کی جائے گا بہت مزے کی بنتی ہے ٹیک ہے اور اسی بھی بھی اتنی مشکن نہیں ہے سیمپسی ریسپی ہے ٹیک ہے تو یہ میں نے پنے بچوں کا کھانا ڈالا تھا ان کو میں خود کھلاتی ہوں تو کھا لیتے ہیں اگر میں نہیں کھلاتی تو پھر میں ان کی مستییں چلتی رہتی ہیں پھر نہیں وہ کھانا کھاتے میں نے ان کے لیے کھانا ڈالا تھا ان کو میں نے خود کھانا کھلایا تھا کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ ریڈی شیڈی ہو گیا نماز وغیرہ پڑھ کے ہم لوگ چلے گئے تھے جی منگلہ اچھا جو منگلہ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی وہاں پہ میں نے موبائل نہیں نکالا شوٹ یہ گلپ نہیں بنایا کیونکہ زیادہ پاتے ایک انٹ ایریا تھا تو میں نے کہا کوئی رسٹرکشنز بھی ہوتی ہیں ان کی تو اس لیے میں نے ان کو فالو کیا رونز کو فالو کرتے ہوئے میں نے ادھر موبائل نہیں نکالا یہ واپسی پہ تھوڑا ایسا کلپ میں نے بنا لیا تھا تو یہ ہم یہاں سے واپس جا رہے تھے دن چھوٹا ہے پتہ ہی نہیں لگتا اکنی جلزی شام ہو جاتی ہے پانچ بات کے تھے اندھیرہ ہو گیا تھا ہم نے کہا سردی زیادہ اور یہ فٹا فٹ گھر جایا جائے تو دکٹر کو چیک کر رہا ہے دکٹر نے میری دار نہیں نکالی تو اس نے یہی کہا کہ میرا بلیڈنگ ٹائم ٹیسٹ کروایا تھا اس میں میرا بلیڈنگ ٹائم تھوڑا زیادہ آیا تھا تو اس نے یہ کہا کہ آپ میڈیسن کھائیں کی تو آپ کا ٹائم تھوڑا ٹھیک ہو جائے گا تو پھر آپ کی دار نکال لیں گے تو آپ لوگ سے رکویسٹ ہے جی دعا میں ضرور یاد رکھیں اللہ میری اس مشکل کو آسان کرے اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں ہم سب کو صحت والی رمی زندگی عطا کریں آمین سمامین بھر آکے تو ٹھنڈ ٹھنڈ سی لگ دی تھی تو میں نے گرمہ گرم سامیہ بنالی میرے بچوں کی بھی فیورٹ میرے ہزبن کی بھی فیورٹ تو میں نے سامیہ بنالی گرم گرم مزے مزے کی تو آج یہ آج کے تفصیل میں میں نے جو مین چیز پڑھی وہ یہ ہے کہ اپنا دوست اللہ کو بنالیں آپ لوگ اللہ کے آگے اپنی سمام پریشانیاں دسکس کیا کریں اللہ سے باتی کیا کریں نمازیں پڑھتے ہیں دعائیں کی ہیں دعائیں کرتے ہیں چھوٹی سے چھوٹا سا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے بغیر کسی بندے کے آگے شیئر کرنے کے لیے آپ اللہ کے آگے شیئر کریں آپ یقین مانیں آپ یقین مانیں آپ بھروسہ رکھیں اللہ آپ کی ہر مشکل آسان کرے گا تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن ہو جائے گی تو جی سیمیہ کھانے کے بعد میں نے پھر نماز پڑھیں نماز پڑھ کے سور ملک پڑھی آپ لوگ بھی مسپ پڑھا کریں سوام میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ